اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو یہ آپ کے سامنے چل رہی ہے ہماری ایک رافٹ ہے جو پیسرن نمبر سکس کے اندر دوستو بہتر گیس کے پلوٹ پہ ہم ڈال رہے ہیں بیشمنٹ کے لیے تو اس کو پلوٹ کو بنانے میں طور حاضر میں یعنی جون کے مہینے مائی اور جون کے مہینے میں یہ کام ہوا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سے کاؤس شیئر کریں ریٹیننگ وال تک کی جو ہمارے پاس آئے گی ویڈاؤٹ کنکریٹ تو وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا تو اب تک کی جو رافٹ کی کنکریٹ ہونے کے بعد سے لے کے اب تک جو لیبل لگی ہے وہ تقریباً چار لاکھ روپے ہے جس میں ہم نے کھڑا بھی کرایا ہے ہم نے سریعہ بھی بنوایا ہے پلمنگ کا کام بھی کرایا ہے دریشی روڑی بچھانا لین کرنا وغیرہ وغیرہ اس میں سارے چھوٹے موڑے کام شامل ہیں اور اب تک جو اسٹیل آ چکا ہے اس میں تقریباً ساڑھے دس ٹن اسٹیل آ چکا ہے جس میں سے ایٹ ٹن اپلائیڈ ہو چکا ہے ڈھائی ٹن اور ریٹیننگ والز وغیرہ میں لگے گا اور کولمز میں تو ساڑھے دس ٹن سریعہ آ چکا ہے اور باقی اس میں پلائیاں ہم نے خریدی اس میں جو ہم نے اسٹیل وائر ہم نے خریدا اس میں ہم نے پلمنگ کے پائپس خریدے اس میں ہم نے کنکریٹنگ کرائی ساری اور اس کے اندر جو ہے آپ نے یوں سمجھ لے کہ ایک طرح سے پانی کے ٹینکرز لائے اس میں بجلی کا بھی استعمال ہوا تو کافی ساری چیزیں یہاں پہ جو مسلینیس مٹیریل اب تک لگا ہمارا وہ لگ بگ چالس لاکھ کے قریب ہے جو مٹیریل اس کی ریٹیننگ والز تک خرچ ہوگا سوائے کنکریٹ کے کنکریٹ کی ریٹیننگ والز ملائیں گے تو یہ تقریباً یوں سمائنے کے چھالیس سیتالیس لاکھ روپے تک مٹیریل چلا جائے گا تو اس طرح سے یہ جو بیسمنٹ منتی ہے یہ تقریباً آپ کو چھت سمیت کمپلیٹ بیسمنٹ پڑے گی پچاس لاکھ سے پچپن لاکھ کے درمیان پچپن لاکھ تک تو ڈیفنیٹلی آپ کا خرچہ اس میں آ جائے گا تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آج کے اس مہنگائی کے دور میں جب سریعہ آپ دو سو تیس سے پیتیس روپے خرید رہے ہیں تو کیا سکوائر فوڈ نکلے گی بیسمنٹ یہ میں نے آپ کو اس اینڈ میں بتانا ہے جب میں چھت ڈال لوں گا اب تک میں نے رافٹ کریے کچھ دنوں میں میری ریٹیننگ والز بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیسمنٹ کی چھت تک ہمارا کیا خرچہ آیا انشاءاللہ